نمازکار بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری لیبنان میں اسرائیل کی سینہ نے تابر توڑ حملے کر ہزباللہ کے کئی ٹھکانے برباد کر دیئے ان حملوں میں ہزباللہ کے کمانڈر ابراہیم اکیل کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے ابراہیم اکیل ہزباللہ کا آپریشن کمانڈر تھا اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس کی موت سے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ یدھ اور بھڑک سکتا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں لیبنان میں اسرائیل نے برسایا بارو بارودی بارش سے برباد ہوا بیرو لیبنان میں پیجر اور ووکی ٹوکی دھماکوں سے ہزباللہ اوبرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اسرائیل کی سینہ نے ایک کے بعد ایک دو تابر توڑ حملوں سے اس کی کمر توڑ دی لیبنان کی رازدھانی بیروت میں ہوئے ان حملوں میں زبردست تباہی ہوئی ہے تو ہزباللہ کے آپریشن کمانڈر ابراہیم اکیل کی بھی موت ہو گئی ابراہیم اکیل وہ کمانڈر تھا جو اسرائیل پر حملے کے لیے ہر پلین کو تیار کرتا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی موت اس یدھ کا رکھ موڑ سکتی ہے کیونکہ اپنے کمانڈر کی موت سے ہزباللہ باکھلا گیا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے حالانکہ اسرائیل بھی پوری طرح سے تیار ہے اور وہ ہزباللہ کے کسی بھی سمبھاویت حملے کو روکنے اور پلٹوار کرنے کا فل پروف پلین پہلے ہی تیار کر چکا ہے کون تھا ابراہیم اکیل ابراہیم اکیل فواد شکر کے بعد ہزباللہ آرم فورسز کا دوسرا مین کمانڈر تھا ایماد مگنی یہ ہزباللہ کا سینے کمانڈر انچیف تھا اسے دو جار آٹھ میں اسرائیل نے مار دیا فواد شکر نے اس کی جگہ لے لی تھی جولائی دو جار چوبیس میں اسے بھی مار دیا گیا پھر ابراہیم اکیل نے اس کی جگہ لی اور ایک دن پہلے کیے گئے حملوں میں اسرائیل نے ابراہیم اکیل کو بھی دھیر کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم اکیل کی موت کو ہزباللہ کے لیے بڑا چھٹکا مانا جا رہا ہے لیبنان کی بے کا کھٹی علاقے میں جنمہ ابراہیم اکیل شیعہ راجنیتک آندولن عمل میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہزباللہ کا سرستھاپک سدس سے بھی بنا اکیل نے 1983 میں بیروت میں امریکی دھوتاواز پر آتنگ کی حملے کو انجام دیا تھا اکیل اتنا خطرناک تھا کہ امریکہ نے اس پر فواد شکر سے بھی زیادہ انام رکھا ہوا تھا ادھر اسرائیل کے حملوں میں لیبنان میں کئی امارتیں تباہ ہو گئے سورکشا دل ابھی بھی ملوے کے نیچے شاہوں کی تلاش کر رہے ہیں سواث سمندرالے کے انسار ازرائیلی ہوای حملے میں چودہ لوگ مارے گئے اور چھاسٹھ لوگ کھائل ہوئے ہیں پیجر دھماکی کے بعد باکلایا لیبنان بدلے کے لیے ابھی پلان ہی بنا رہا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے لیبنان پر دوسرا اٹیک کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس حملے میں اب تک نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے بدلے کی آگ میں بارود اگل رہے ہزباللہ نے اپنی پوری طاقت چھوک دی ہے اسرائیل کے خلاف لیبنان کے ہزباللہ نے سارے گھوڑے کھول دیئے ہیں ہزباللہ چیف نصر اللہ نے اسرائیل کو شت وشت کرنے کا ایک پلان بنایا ہے پلان کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے ابھی ہزباللہ کے اسرائیل پر تازہ حملے کی ریپورٹ نصر اللہ نے تیار کیا اسرائیل پر اٹیک کا پلان نمبر 36 ہزباللہ کمانڈو کو اسپیشل آپریشن کا آرڈر پچاس ہزار لڑاکوں کو اسرائیل بورڈر پر جانے کا کٹا پروانہ نصر اللہ نے بیرود کے بیچ چوراہے پر کھائی اسرائیل کو نستو نابود کرنے کی قسم لبنان میں دھماگوں کی گھون سے ہزباللہ ہل گیا ہے ایسا حملہ ہوگا دوشمند دیکھے گا بھی نہیں اور پورے لبنان میں خوف تانڈو کرے گا ہزباللہ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن اب خون سے دیش سن رہا ہے تو ہلچل مچ گئی ہے ہماس کے سپورٹ میں راکٹ برساتے برساتے لبنان خود ہی یدھ مورشے پر کھڑا ہے اور ساتھ دینے کے لیے جو آنے والا ہے وہ خود ہی لہولوہان ہے یعنی ایران ایران ہزباللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے لبنان کی سیما پر مارے گئے اسرائیل کے دو سائنی ہزباللہ نے کر دیا اسرائیل کے خلاف ائر سٹرائک ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف فائر کیا سو راکٹ ہزباللہ زخمی ہوئے مارے گئے اپنے لڑاکوں کی موت کے بعد اب کیا کرنے والا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ پوری دنیا اس آشنکہ میں جی رہی ہے کہ کیا اسرائیل لبنان کا یدھ پکا ہے گھوشرت یدھ کے بہت پہلے ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ مسائل اور راکٹوں کا حملہ کبھی بند نہیں ہوا لیکن اسرائیل والے سائبر آٹیک کے بعد لاؤڈ اینڈ کلیر ہو چکا ہے کہ نتریاہو کے پلین میں جو تھری ایچ یعنی ہوتھی ہماس اور ہزباللہ ہیں ان میں سے ہماس کے بعد ہزباللہ کا نمبر آ گیا ہے ہزباللہ نیتہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان اور سریعہ میں ہزباللہ سدسیوں کے خلاف پیجر اور واکی ٹوکی سے کیے گئے حملے ریڈ لائن کو پار کر گئے ہیں ہزباللہ جوابی کروائی کرے گا اور فلسطینیوں کے سمرتن میں اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی میں پیشے نہیں ہٹے گا ہزباللہ دکشنی لبنان میں ایک ہزار سے زیادہ راکٹ لانچس کو داگنے کے لئے تیار بیٹھا تھا لیکن ٹھیک اس سے پہلے اسرائیل کا غاتک ریاکشن آیا اسرائیل ایئر فوس نے ایئر سٹرائک شروع کر دیا سوال وہی کہ نصر اللہ کیسے لے گا اسرائیل سے بدلا کیونکہ اسرائیل کوئی دال بھاتکا کور نہیں ہے کہ اٹھایا اور کپک لیا ہزباللہ جیسے سنگٹنوں سے لڑنے کے لئے اسرائیل نے برشوں سے سنسادن جھوٹا رکھے ہیں ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل لبنان کے بیچ کا شکتی سنتولن کیا ہے ہزباللہ چف نصر اللہ نے دھمکی دی ہے کہ نہ میں سمجھ بتاؤں گا نہ طریقہ نہ ہی جگہ اسرائیل کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان حملوں سے حضباللہ کے لڑا کے ڈڑھنے والے نہیں ہیں ہم اپنی مہم جاری رکھیں گے اس کے بعد اسرائیل نے کوئی کور کسر نہیں شوڑی فائٹر جیٹس کو اسکرمبل کیا اور لبنان کی دھرتی پر آگ برسا دی اسرائیل اور لبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لبنان کا دکھشری علاقہ اس سیما کو بلیو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاور میں شامل ایک سو پینٹالیس دیشوں کی سوچی میں لبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے چکن میں نہیں ہے ایک سو پینٹالیس دیشوں میں اسرائیل کی رینکنگ اٹھارویں ہیں جبکہ لبنان کی ایک سو گیارویں کہیں کوئی سمانتہ نہیں ہے حزباللہ کا تو اپنے دیش لبنان پر ہی پورا آدھپتی نہیں ہے لہٰجہ لڑائی چھیڑی تو حزباللہ کے حصے میں کیا آئے گا یہ بتا پناہ مشکل ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس جو ہے وہ ایران کا دیا ہے اور ایران کا حال تو اسرائیل نے یہ کر کے چھوڑا ہے کہ اس کے گھر میں گھج کر حماس صرف اسماعیل ہانیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایران دیکھتا رہ گیا ایران کا راشت پتی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل حملے میں کیوں ہو رہا ہے کامیاب سنیے ملیون سه ملیون اسرائیلی مسلمون ها رو نابود می کنے زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جارو بمباران می کنے نشستیم نگاہ می کنیم وہ جرعت می کنی این کار می کنے برن که ما واهم نیستیم تو روس یوکرین جنگ آر تیز ہوتی جا رہی ہے جنگی حالاتو کو دیکھتے ہوئے ایک روسی نیتان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اس تین منٹ بیس سیکنڈ کے اندر یوکرین کے ساتھ ساتھ فرانس پر مسائل حملہ کرنے کو روس سیار ہو چکا ہے خبر آ رہی ہے کہ روس نے شیطان ٹو کے نام سے کوکھیات سرمت مسائل کو بورڈر پر پہنچا دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں پوروی یوکرین میں ہار رہے نیچو اور یوکرین پوٹین کے بہت قریبی اور روسی راج نیتا واجے سلاو وولوڈین کی تصویر کو غور سے دیکھیں اس روسی راج نیتا نے تین واقعوں سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس وقت روسی سینا نے نیٹو اور یوکرین کو پوروی یوکرین میں بھوری طرح سے ہارانا شروع کر دیا ہے انیس ستمبر تک روس نے پوروی یوکرین کے پکرسک تک یوکرینی سینا کو رون ڈالا ہے روسی دعووں کے مطابق پوروی یوکرین کے ڈونیس کے ایک بہت بڑے علاقے پر روسی سینا نے قبضہ کر لیا ہے دعووں کے مطابق ڈونیس کے ہیور ویکہ علاقے پر قبضہ کیا جا چکا ہے روسی سینا کی اس جیت کو یوکرین کی بہت بڑی ہار مانا جا رہا ہے روسی سینا نے ہیور ویکہ علاقے شرطر میں موجود یوکرین کے سب ہی سینے چھکانوں کو تباہ اور برباد کر ڈالا ہے یوکرین کا ہیور ویکہ علاقہ سینے اور انیتک روپ سے یوکرین اور نیٹو کے لیے بہت ہی اہم علاقہ تھا جو اب یوکرین ہاتھ چکا ہے ہیور ویکہ جیتنے کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ روس کی پوروی یوکرین میں تیسری سب سے بڑی جیت ہے روسی دعووں کے مطابق پوروی یوکرین کے ایک ہزار ورک کلومیٹر علاقے پر روس نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب تک کورسک میں بائیس ہزار یوکرینی سینک مارے جا چکے ہیں روس کے شرط سینک کمانڈر میجر جنرل آپتی علاو دینیو کا دعویٰ ہے کی کورسک میں یوکرینی سینک کو بری طرح سے خدیر دیا گیا ہے باشمی کورسک کا بہت بڑا علاقہ روس نے چھین لیا ہے روسی سینکا یہاں تک دعویٰ ہے کہ اس نے سمی علاقے میں یوکرین اور نیٹو کی طرف سے لڑ رہے بھاڑے کے بیالیس ویدیشنی سینکو کو مار دیا ہے یوکرین اور نیٹو کے ساتھ روسی سینک اس وقت کم سے کم دوسو موچوں پر جنگ لڑ رہی ہے На цей час روسیські війська застосували вже майже 90 керовانых авиабом по наших містах по українських позиціях обовязково відповімо روسیські армії на цей террор відчутно відповімо روسی دعوی کے مطابق یوت میں آدمگھاتی ڈرون کی زبردست کامیابی کو دیکھتی ہوئے پتن نے سال 2026 تک جنگ جتنی کی تیاری کر لی ہے پتن نے سال 2024 میں ہی آدمگھاتی ڈرون کا اتپادن دس گناہ بڑھا لیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال 2023 میں روس کے پاس الگ الگ ترہ کے کل ایک لاکھ چالیس ہزار ڈرون تھے لیکن اب پتن دس گناہ ڈرون کا اتپادن کر کے یوکرین اور نیٹو کے چیتھڑے اڑا دینا چاہتے ہیں روس دوہزار چوبیس میں ہی ڈرون اتپادن کو لگ بھگ 10 گناہ بڑھا کر لگ بھگ 11 لاکھ کرنے جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں پتن پہلے ہی کہہ چکے ہی کہ پوری دنیا مل کر جتنی میسائلیں ایک مہینے میں بناتی ہیں اس سے تین گناہ میسائلیں اکیلے روس ہر مہینے بنا رہا ہے گناہ ہم آپ پر گناہی 2023 رشیکی سیرنی جن ملاسی ملاسی چیزی سیرن با فرہا ہیی بڑھا کن ، بسیتھر لیتی پیلتھ یقی تیسی آید ڈیسی کسی اٹھٹی پیلتھے ڈیسی آید ڈیسی آید کھرمی تو رڑی ویسی آید گناہ سیستی آید آید یکیز آید ہوتا سویدنی توجہ مائلت سرمت کو جنگ میں اتار دیا ہے اس مسائل کو دنیا کی سب سے کھا تک مسائلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں ایک ساتھ دس نیوکلیئر وار ہیڈ لگائے جا سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت انہیں الگ الگ دشاؤں میں تاغہ جا سکتا ہے سرمت مسائل کی کل لمبائی 35 میٹر یعنی 115 فٹ ہے اس مسائل کی رینج 18000 کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں نیوکلیئر حملہ کرنے میں سکشم ہے یہ مسائل ایک ساتھ دس سے ادھک نیوکلیئر وار ہیڈ سولت چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈ کو لے جانے میں سکشم ہے مسائل کا کل بھار 200 ٹن سے ادھک ہے یہی وجہ ہے کہ نیٹو دیش روس کے شیطانی مسائل سے گھبرا رہے ہیں کل ملاک روس یکرین جگ اب اس موہانے پر پہنچ چکی ہے جہاں پھتن ہر حال میں جنگ جیتنا چاہتے ہیں جبکہ نیٹو یوکرین کی آڑوے روس کو تباہ کر کے خود کی بادشاہت قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ہزباللہ نے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس اور پر تابر توڑ روکٹ کی برسات کی ہے روکٹ اٹیک کے بعد گولان ہائٹس کے جنگلوں میں بھیشن آگ لگ گئی ہے گولان ہائٹس پر اسرائیل کا آرمی بیس ہے وہیں ہم آشیف یہاں سنوار نے ید روپنے کے نیا آفر دیا ہے اسرائیل میں بھٹے گا سنوار کا انسائٹ بم نیتن یاہو کو خامنے نے دیا الٹیمیٹم راجدود کی آنکھ کے بدلے آئی ڈی ایف چیف کو پھوڑے گا ایران ہزباللہ کو پیجر اور ووکی ٹوکی بلاسٹ سے تہلانے والے اسرائیل کو تہران سے کلیر میسیج ملا ہے ایران اپنے راجدود کی آنکھ کا بدلہ اسرائیل کے آرمی چیف سے لینے کا اعلان کر چکا ہے لبنن میں ہوئے اسرائیل کے حملے میں ایران کے راجدود مصطبہ امانی کو گم بھیر چوٹائی ہے جس کے بعد سے ایران بوخلایا ہوا ہے اور ہماس چیف کو سرنگ سے باہر نکالنے کا پلان بنا رہا ہے ہماس چیف یعنی یہیہ سنوار نیتن یاہو کا دشمن نمبر ون اسرائیل کا اگلا شکار جو چاہے کہیے مگر یہی ایک چہرہ ہے جس نے کھاڑی کے بارودی بیٹل گراؤنڈ میں ہر چال اپنے حساب سے چلی اور اب تک نیتن یاہو کو چھکا رہا ہے اسرائیل کے جنگی جیٹ ہماس چیف کا کچھ نہیں بگاڑ پائے ہیں نیتن یاہو کی مسائلیں سنوار کی سرنگ کو توڑ نہیں پائی ہیں آئی ڈی ایف کے کمانڈو سنوار کی جھلک بھی نہیں دیکھ پائے ہیں ہماس کا سپریم لیڈر یاہیہ سنوار اب یدھ میں اپنی من مطابق شرطیں لگا کر نیتن یاہو کو سرنڈر کروانے کا پلان بنا چکا ہے سنوار نے سیز فائر کی جو شرط رکھی ہے اسے ماننے پر یدھ میں نیتن یاہو کی جیت تو ممکن نہیں ہوگی اسرائیل میڈیا کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یاہیہ سنوار نے ازرائیل کے آگے شرط رکھی ہے کہ اسے اور اس کے غرگوں کی جان کے بدلے وہ سب ہی ازرائیلی بندھکوں کو ریحہ کرنے کیلئے تیار ہے سنوار نے ازرائیل کی جیل میں بند کئی ہماس کمانڈروں کو کسی تیسرے دیش میں شرن لینے کی بھی شرط لگائی ہے سنوار نے نیتن یاہو کو سیز فائر کا یہ آفر جان جانے کے خوف میں دیا ہے اس کی اصلی وجہ آئیڈی ایف میجر جنرل ڈین گولڈ فس بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے ہماس کے ٹینل نیٹورک کی سب ہی پرتیں کھول ڈالی ہیں آئیڈی ایف کے میجر جنرل ڈین ہماس کو سرنگ نیٹورک کی بربادی کے نائک کے طور پر پہچانا جانے لگا ہے جنرل ڈین گولڈ فس نے خان یونس میں سنوار کے سرنگ نیٹورک کا بھی پتہ لگا لیا ہے جنرل ڈین کے لیڈرشپ میں آئیڈی ایف اور شن بیٹس کمانڈو سنوار کا سرچ اوپریشن چلا رہے ہیں آئیڈی ایف کے سوپر فائٹر جنرل ڈین نے یہیہ سنوار کے ہوش اڑا رکھے ہیں موت کے در سے سنوار یدھ ورام کے نینے پیترے آزما رہا ہے وہیں ہماس چیف کے نئے آفر کے ساتھ ہی اب اسرائیل نے غازہ میں زوردار حملہ شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئیڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے آئیڈی ایف اور شن بیٹس نے جوائنٹ اوپریشن میں ہماس کے کئی لڑاکوں کا صفایہ کر دیا ہے ویسٹ بینک میں آئیڈی ایف نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر شدی زخارنے کے ساتھ ساتھ لڑاکوں کو مار گرائیا ہے کباتیا میں آئیڈی ایف نے زخارنے پر حملے میں فائٹر ڈرون بلڈوزر اور جنگی جیٹ کا استعمال کیا ہے آئیڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ زخارنے کباتیا میں ہماس کا ٹاپ لیڈر تھا زخارنے اتری ساماریا میں اسرائیل پر ہوئے حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا زخارنے کے خاتمے کا ویڈیو ریلیس کر کے اسرائیل نے سنوار کو دہلا دیا ہے ویڈیو میں ہماس کا ٹاپ کمانڈر موت کے ڈر سے گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگا تھا مگر آسمان میں موجود اسرائیل کے اچوک ہتھیار نے باری باری سے بم برسا کر سبھی ہماس لڑاکوں کو زمی دوس کر دیا پوڑی میں ایک حیران کرنے والا حادثہ شہر کے سمادھان چوک پر ایک سڑک دھس گئی جس کے بعد سڑک پر چل رہا نگر نگم کا ٹرک دیکھتے ہی دیکھتے گڑھے میں سما گیا تصویریں آپ دیکھیں سڑک پر نگر نگم کا ٹرک گزر رہا تھا جو صفائی کے کام کے لیے نکلا تھا لیکن اچانک سڑک پر حل چل ہوتی ہے اور سڑک دھسنے لگتی ہے جس سے ٹرک کا پچھلا ٹائر اس کی چپیٹ میں آتا ہے پہلے کے نیچے بڑا گڑھا بن گیا پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سا ٹرک گڑھے میں سما گیا اس سے پہلے کی ٹرک ڈرائیور کچھ سمجھ پاتا پورا ٹرک گڑھے میں جا چکا تھا ایسا لگا کہ ٹرک ٹرک نہ ہوا بلکہ کوئی کھلونا ہو گیا اتنا گہرا گڑھا ہو چکا تھا کہ ٹرک کا صرف سامنے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا اور ٹرک کا ڈرائیور بھی اس میں فسا رہ گیا گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا ٹرک پانی میں دھوما دکھا پورے کے سمادھان چوک علاقے میں نگر نگم کا ٹرک نالے کی صفائی کے لیے پہنچا تھا لیکن وہاں سے گزرتے وقت سڑک اچانک دھنس گئی گانیمت رہی کی گاڑی کا اگلا حصہ پانی میں نہیں دھوما نہیں تو ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی ٹرک جیسے ہی گڑھے میں گرا وہاں موقع پر لوگوں کی دھیر جمع ہو گئی لوگ حیران تھے سڑک پر جو گڑھا ہوا اس کی گہرائی پچیس فیٹ سے زیادہ بتائی گئی سوچنا ملنے کے بعد دمکل وفاق کے کرمچاری موقع پر پہنچے ٹرک کو گڑھے سے نکالنے کے لیے ٹرک میں ایک رسی باندھی گئی بعد میں کرین کی مدد سے چار گھنٹے بعد ٹرک کو باہر نکالا جا سکا سڑک کا دھسنا اور اس میں ایک ٹرک کا گل جانا سامانیے گھٹنا نہیں ہے گھٹنا کے بعد سے علاقے میں دہشت مچی ہوئی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ای ٹی چلیے سپیشل ریپورٹ میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی باقی انہیں خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار